بسم اللہ الرحمن الرحیم پیٹرول سے چلانے کی بات کی جاتی ہے تو کبھی خود سواریوں کی ایکسسس کو ملوزے خاطر رکھتے ہوئے شکل کے لیے ڈرائیور ان سے ہی دھکا لگوا کے کام چلواتا ہے جب ڈیزل سے پیٹرول اور پیٹرول سے گیس کے بعد بھی نتائج برامت نہیں ہوتے تو پھر دوبارہ اسی عمل کو دورانی کوشش کی جاتی ہے تاکہ سواریوں کا دل لگا رہے اور کمال ہے ان سواریوں پر بھی کہ ایک دوسرے سے بحث میں لگے ہوئے ہیں کہ گیس انجن ٹھیک ہے یا ڈیزل انجن یا پیٹرول لیکن مجال ہے کہ ان سواریوں کی زندگی میں کوئی ایک لمحہ بھی سکون آجائے بس تبدیلی کا گھنچ کر چلا چلا کے عوام کا دل لگائے رکھنا اصل مقصد بن چکا ہے اور پھر اسی بس کی سواریوں کی تکلیف دیکھ کر اس کے متبادل ذرائع پر شفت کرنے کی بازگز شروع ہو جاتی ہے اور پھر متبادل ذرائع پر شفت کرنے کے اس عمل کو عدم اعتماد کا نام دیا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو پر بات کروں گا کہ اس وقت عدم اعتماد کے حوالے سے جاری خبروں میں کتنی حقیقت اور کتنا افسان ہے ایک طرف فاسب علی زرداری اور مولانا فسد و رمحان کی ملاقات کی خبریں آ رہی ہیں دوسری طرح جھوٹی خبروں پر پانچ سال قید کا قانون بن رہا ہے اور کئی جھنڈے والی گاڑی میں بیٹھ کے وزیر مشیر سیاسی ریلی سے تقریریں کرنے کے لیے قانونی راستے نکال رہے ہیں اور کئی نواز شریف کے لیے بلاول اور بی بی کے خلاف سیلیکٹڈ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے پینما اور پنڈورا کے بعد سویس لیکس نے دنیا بھر میں تیلکہ مچا دیا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں تمام چیزوں پر تھوڑی سی سٹراشنی ڈالنے کو خوش کرو گا اگر آپ نے لیکن ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی تحقیقات کے نزیزے میں کریڈٹ سویس بینک کو اتوارت کو ایک نئی چیلنج کا سامنا کرنا پڑا اور اس پر الزامات آئیت کیے گئے کہ اس نے کئی دہائیوں سے بلیک منی کو استعمال کیا بینک سے لیک ہونے والے ڈیٹا سے پتا چلتا ہے کہ اس نے درجنوں مجرم آمیر انٹیلیجنس اہلکار منظور شدہ جماعتیں اور سیاسی اداکاروں کو بے پناہ دولت فراہم کی صحافیوں کی جانب سے جن اکاؤنٹس کی نشاندی کی گئی وہ آٹھ بلین ڈالر سے بھی زیادہ کے اساسے ہیں جن لوگوں کے اساسے منظر عام پہ آئی ہیں ان میں ایک یمن کا جاسوس سربرا تشدد میں ملوث تھا ایک آئیزربائیجان کی طاقتور شخص کے بیٹا جو پہاڑی علاقے پر اپنی ذاتی جاگیر کے طور پر حکمرانی کرتے تھے ان سمیت وینزویلا میں تیل کی دولت روٹنے والے بیورو کریٹس دیگر بد انوان عامرانہ حکومتوں سے تعلق رکھنے والے اکثر افراد کے نام اس میں شامل ہیں کریڈٹ سویٹس جو اپنی ایک سو چیسٹ سالہ تاریخ میں دنیا کے اہم ترین مالیاتی اداروں سے ایک بن گیا ہے تقریر ان پچاس زار ملازمین اور پنہ لاکھ سارفین کے ساتھ اس کے اساسے جو ہیں ابھی ان کا پوری طرف سے اندازہ نہیں ہو سکتا اور یہ سویزلینڈ کا دوسرا سب سے بڑا بینک ہے صحافیوں نے اٹھارہ زار سے زائد اکاؤنٹس کی نشانتی کرتے ہوئے لیگ شدہ ریکارڈ حاصل کی ہے جن کا تعلق غیر ملکی سارفین سے جو انہوں نے کریڈٹ سویس میں اپنی رقم چھپا رکھی تھی اس وقت مکمل خاتے داروں کی تفصیل تو نہیں ہے لیکن ان دستاویزات سے سویس بینکنگ کی رازداری کے پردے کی ایک بازے چھلک نظر آتی ہے اٹھالیس اداروں کے ایک سو ساٹھ سادہ رپورٹرز نے عداد و شمار کے سمندر میں کئی مہینے گزارے اور پتا چلا کہ درجنوں اکاؤنٹس بدنوان سیاستدان مجرم جاسوس آمر اور دیگر مشکوک کرداروں کے تھے اور یہ اکاؤنٹس انیس سو چالی سے دو ازار دس کے دربیان کھولے گئے تھے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے ساتھ تعابون کرنے والے کئی ممالک کسی نے انٹیلیجنس افسران اور ان کی اولادوں نے پریڈیٹ سویس میں رقم چھپا کے رکھی ہوئی تھی امریکن اخبار کی رپورٹ میں کہا گیا کہ جنرل اختر عبد الرحمان خان نے افغانستان میں سوویٹ جورن کے خلاف جنگ میں مدد کے لیے امریکہ کی جانب سے اربعہ ڈالر کی نقد رقم اور دیگر امداد روس سے نورد آزمان گروپس کو فراہم کرنے میں مدد کی اخبار کے مطابق لیک ہونے والے ریکارڈ ظاہر کرتا ہے کہ جنرل اختر کے تین بیٹوں کے نام پر انیس سو پچاسی میں ایکاؤنٹ کھولا گیا اور کچھ برس کے بعد اس ایکاؤنٹ میں موجودہ رقم سنتیس لاکھ ڈالر تک پہنچ گئی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ اسی کی دہائی کے باس تک اختر عبد الرحمان افغان گروپس کے ہاتھوں سی آئی اے کی نقد رقم حاصل کرنے میں ماہرت ہے تقریباً اسی وقت ان کے تینوں بیٹوں کے نام پر کریڈٹ سویس میں بھی ایکاؤنٹ کھولے گئے او سی سی آر پی کی رپورٹیں مزید کہا گیا کہ کریڈٹ سویس میں اختر عبد الرحمان کے دو ایکاؤنٹ میں سے ایک جو ان کے ایک تین بیٹوں کا مشترکہ ایکاؤنٹ اور یکم جولائی انیس سو پچاسی کو کھولا گیا اور اسی برس امریکن پریزیڈنٹ رونلڈ ریگن نے اس بات پر تشویش کے اظہار کر رہے تھے کہ روس کے خلاب لڑتے والے افغانز کے لیے دی جانے والی رقم کہاں جا رہی ہے تاہم اختر عبد الرحمان کے ایک بیٹے نے پراجیکٹ کے نمائندے کو کہا کہ یہ معلومات درست نہیں اور اندازے یعنی گیس ورک ہے او سی سی آر پی کے مطابق ایکاؤنٹ رکھنے والوں میں اردن یمن ایراک مصر اور پاکسن کی خفیہ ایجنسیز کے سربراہان یا ان کے رشتدار شامل ہیں اور سویس سیکٹری کے مطابق زمبابے کے سابق صدر رابرٹ مگابے جو ہیں ان کے مخالفین کو کشلنے کے لیے ایک بینک نے دس کروڑ ڈالرز کی رقم دی سابق مصری یعنی ڈکٹیٹر حسنی مبارک اور سابق مصری انٹیلیجنس چیف عمر سلمان بھی کریٹس ویس سیکرٹ اکاؤنٹس کے مالک نکلے ہیں اس اسی آر پی کے مطابق کے سوالے سے مزید ان کے شاہ فانے میں دینوں میں کچھ دنوں میں متوقع ہیں کیونکہ زیادہ زیادہ آداد و شمار عام ہو جائیں گے جبکہ دوسری طرف اس ملک میں ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ سنن کا دماغ چکرا جاتا ہے اور اکبران بڑی ڈٹائی سے اس کا دفاع بھی کر رہے ہیں کاتون اول سے لنک کر کے خبروں کا بہانہ بنا کے حکومت ازادی صحافت پر سنگین حملہ بھی کر رہی ہے اب سچی اور جھوٹی خبریں اس قوم کے لیے مزاق بن کے رہ گئی ہیں یہ سیاسی جماعتیں ہی ہیں جو جھوٹ پر اپنا بیانیاں بنانے کی کوشش کرتی اور سارا ملوہ میڈیا پر گرا دیا جاتا ہے ظلم کی انتہا دیکھیں ایک بندہ جھوٹ بولے تو اسے پانچ سال کے لیے جیل میں ڈال دیں دوسرا پوری قوم سے جھوٹ بولے تو اس کو پانچ سال کے لیے اس ملک کا حکمران بنا دیں آخر سچ اور جھوٹ کے میار کا تعیون کون کرے گا کیا پہلے لیڈروں کے جھوٹ بولنے پر پابندی نہیں ہونی چاہیے اور اس میں قانون نہیں ہونا چاہیے پاکستان کی سیاست میں اصل کامی سیاسی مخالفین پر جھوٹی تحمتیں لگانا عوام سے جھوٹے وعدے اور دعوے کر کر ان کا بے وقوف بنا کر اقتدار حاصل کرنا جبکہ الیکشن کیمپین میں پارلمنٹیرینز کو الیکشن کیمپین میں حصہ لینے کی اجازت کا آرڈرنس حکومتی گبرہات کا الگ ایک منظر نامہ فیش کر رہا ہے کیا حکومت الیکشنز میں مرات اور پیکی دے کے بلدیاتی الیکشن جیتنے کا منصوبہ بنا رہی ہے اس سے پہلے علی امین گنڈاپور کی الیکشن پر مداقلت کا تماشا تو ہم دیکھ چکے ہیں کبھی سائبر کرائم تو کبھی صحافیوں کی پانچ سال کے عادت کبھی پارلمنٹیرینز کو سیاسی سرگربیوں میں حصہ لینے کی اجازت تو دیگر قوانین سے ایسا لگتا ہے کہ مہنگائی سے گبرہات کے شکار عوام کو مزید دیوار سے لگانی کوشش کی جاری اور آہستہ آہستہ وزیراعظم جو ہے عوام میڈیا کاروباری حلقے نوکری پیشہ افراد اور دیگر شعبوں میں ایک اکر کے سب بلوں میں ہارڈ ڈال کے اپنے لئے سنگین عوامی رد عمل کا بند بس کر رہے ہیں کیونکہ اتنی بے فکری سے تو ہم نے عامروں کو بھی اس طرح کے آرڈننس لاتے بھی نہیں دیکھا تھا جبکہ مریم نواز کا کہنا ہے کہ یہ حکومت جو بھی قوانین بنا رہی ہے کہنے کا تو میڈیا اور آپوزیشن کی آواز بند کرنے کے لئے لیکن یہ قوانین عمران اینڈ کمپنی کے خلاف خود استعمال ہونے والے ہیں پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں ایک طرف عمران کھان آپوزیشن کو کہہ رہے ہیں کہ عمران نہیں دوسری طرف آپوزیشن عدم اعتماد پر پورا اعتماد دکھائی دے رہی ہے لیکن لگتا ایسا ہے کہ عوام کی تکلیفوں کا رونا رو کر ہر کوئی اپنا علو سیدہ کرنے میں مصروف ہے ایک طرف جانگی ترین اور شباز شریف کی مقدوم احمد محمود کے گھر میں ملاقات کی مبینہ خبریں آ رہی ہیں دوسری طرف تحریک انصاف سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے کہ تحریک عدم اعتماد اور لانگ مارچ سے کیسے نمٹا جائے ایک طرف حکومت آپوزیشن کا مقابلہ کر رہی ہے دوسری طرف بلدیاتی انتخابات کی تیاری بھی کر رہی ہے آپوزیشن بھی حکومت کو گرانی کوشش کے ساتھ اگلے الیکشن میں بھی اپنے حصے بلدیاتی انتخاب کے لئے عوامی رابطہ مہم کر رہی ہے ایک تیر سے کئی کئی شکار کرنے کوشش کی جاری ہے تاہم ایک جگہ نشانہ چھوک جائے تو کچھ نہ کچھ تو خات آنا چاہیے لیکن سیاست کے اس کھیل میں عوام بس کی سواریوں کی طرح صرف لیڈروں کی آنیا جانیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کے مسائل کا حال نہ موجودہ حکمرانوں کی ترجیح ہے نہ ہی اس سے پہلے والوں کی تھی بلکہ زیادہ تر مسائل تو بڑی محنت کر کے پیدا کیے گئے تاکہ اس ملت کا مراد یا آفتہ طبقہ انہی مسائل سے فائدہ اٹھاتا رہے اور عوام سیاستدانوں کا پدلی تماشاں دیکھنے میں مصروف رہے ہیں یہ میری رائے ہیں آپ اس میں بارے میں اپنی رائے ہیں ضرور مجھے بتائیے گا اندر تکیل اجازت ہے اللہ